بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم سورت و احلاق جات کر رہے تھے چلیں اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں ترجمہ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے وہ معبود برحق ہے بے نیاز نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہم سر نہیں سورت اور اس کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح لرن کرنا ہے عداب مجلس پاڑھ رہے تھے ہم آگے دیکھیں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جانا ایک ناپ سندیدہ طریقہ ہے مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی کرنا بھی عداب مجلس کے علاوہ ہے مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا اچھا طریقہ نہیں ہے اس سے تقبر کا اظہار ہوتا ہے اگر مجلس میں کوئی شخص اٹھ کر جائے تو وہی اس جگہ پر دوبارہ بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے اگر دو آدمی ایک دوسرے سے قریب بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے وغیر ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے اگر مجلس میں کوئی بات کہنی ہو صدر مجلس کی اجازت سے کہنی چاہیے مجلس میں گفتگو کے درمیان کسی کی بات نہیں کارٹنی چاہیے اگر کوئی بات کرنا بہت ہی ضروری ہو تو بات کرنے والے سے اجازت لے کر بات کرنی چاہیے سٹوڈنٹ اس کا قویسٹن کے طرف چلتے ہیں اس کا دوسرا قویسٹن ہے مجلس میں نئی شامل ہونے والے کو کہاں بیٹھنا چاہیے سٹوڈنٹ یہ شارٹ قویسٹن ہے اس کا آنسر سکس پیج پر سکسٹی نائن پیج پر پیچھے دیکھیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے یہ اس کا آنسر ہے آگے دیکھیں مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے سٹوڈنٹ یہ بھی شارٹ قویسٹن ہے اس کا آنسر بھی سکسٹی نائن پیج پر ہے پیچھے دیکھیں ترجمہ مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تم کو کشادگی بکشے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو سٹوڈنٹ یہ دونوں کوئشن آپ نے اپنے کافیس بار رائٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے لرن بھی کرنا ہے اپنا حیال لکھئے گا اللہ